پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کی تاثیرات اور انوارات جو ہیں وہ عامل کو نصیب ہو جاتے ہیں بڑا عجیب غریب نام ہے اور حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے جلی و قدر پہ عمبر ہیں بخت نصر کے دور کے اندر گرفتار بھی ہوئے اور پھر ایک طویر خواب ہے جس کے نتیجے میں جو ہے ان کو رہائی ملی اور بنی اسرائیل کو عزت اور آفیت کا باعث بنے تو یہ اسم غیوبی نمبر تیس اس کی بڑی تاثیرات ہیں سب سے بڑی تاثیر یہ کہ کوئی چاہتا ہے کہ دنیاوی زندگی یہ میری سعادت مند ہو جائے خوشحال ہو جائے اور ہر طرح کی ضرورتیں میری آسانی سے پوری ہوتی چلی جائیں تو اس میں اس کی بڑی تاثیر اگر یہ اس اسم کو ایک ہزار مرد پر زانہ ورد کرے تو دنیا کی کوئی ضرورت اور دنیا کی کوئی انسان کی چاہت جو ہے ایسی جو پوری نہ ہو تو ایک ہزار مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ ملا کے آمین تک اور اس کے بعد ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے یہ اس میں بڑی تاثیر ہے تو دنیایوی معاملات انسان کی آسان ہو جاتے ہیں اور دوسری تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر کچھ چاہتا آخرت کے اندر بھرپور کامیابی ملے کوئی کہ آخرت کی سعادت اگر چاہتا ہے تو سعادت اخروی کے لیے اور خود عالم برزہ اور قبر کے اندر ہر طرح جو ہے وہ کامیاب ہونے کے لیے اس میں تاثیر ہے کہ اگر کوئی گیارہ سو مرتبہ ارزانہ اس کا ورد کرے اول آخر جو ہے وہ ایک مرتبہ صورت فاتحہ اور ہر سو کے بعد ایک مرتبہ درودِ ابراہیم میں پڑے ہاں اس طریقے سے دس مرتبہ گویا کہ درودِ ابراہیم میں ہوگا اور ابنی گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم میں ہوگا اور یہ گیارہ سو مرتبہ اس کا ورد کرے اور آخرت کی کامیاب بھی مانگے تو روحانیت کی دنیا کے اندر اس کو جو ہے ہر طرح کامیابی نصیبوں کی اور تیسی تاثیر بڑی زبردست ہے اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص چاہتا ہے ایسا قرب چاہتا ہے کہ یہ معصوص بھی ہو کہ اللہ میرے قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں اعلان کر دیا کہ وَنَحْنُ أَقْرُبِ لَيْمِنْ حَبْنِ الْوَرِيدِ میں جو ہے بشارک سے بزیادہ قریب ہوں لیکن اس قربت کا احساس جو ہے ہمیں ہو یہ ہمیں نہیں ہوتا اللہ تو قریب ہے گوہ کہ ہم اس کے قریب نہیں ہیں تو ہم بھی اس کی قربت کا احساس جو ہے وہ معصوص کرنے لگیں اس کے اندر زبردست تاثیر کہ یہی عمل جو ہے اگر کوئی شخص جو بارہ سو مرد بہرزانہ پڑے ٹوال ہنڈر ٹائم اور اول آخر جو ہے ایک مرد بہت فاتحہ اور ہر ہزار کے بعد ایک مرد بجے درودہ ابراہیمی یہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کرے تو بس یہ چند دن میں ہی وہ محسوس کرے گا کہ اللہ میرے قریب ہے اور میں اللہ کے قریب ہوں یہ اس کیفیت اور اس مستی کے اندر رہے گا اور ظاہر ہے کہ یہ اولیاء کاملین کو یہ کیف اور سرور حاصل ہوتا ہے تو بہت کے عام مومن کو یہ سرور حاصل ہونے لگے گا سبحانہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ جو چاہتا ہے کہ علم و معرفت کی ساری منازل تیہ کروں اور علم و معرفت کی منازل اس انداز سے تیہ ہوں کہ علم کی کوئی منظر مجھ سے پوشیدہ نہ رہے اس میں اس کے لئے بڑی تاثیر ہے اور ظاہر ہے کہ اس عسم کے اندر اس وظیفے کے اندر ہی علم کے حوالے سے گفتگو ہے تو گوہ ہے کہ فرمائے یا علام الغیوبی فلا یفوت شیم من حفظی یہ والی دعا ہے تو یا علام الغیوبی اے پوشیدہ کو جاننے والے فلا یفوت شیم من حفظی کوئی بھی چیز آپ کی یاد داشت سے جب وہ فوت نہیں ہو سکتی یا اللہ اے جاننے والے تو گوہ ہے کہ یہ وہ عسم ہے تو اس میں یہ علم کی منازل اس سے بڑی تیہ ہوتی ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ علم کی منازل میں لئے آسان ہو جائیں تو ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے اول آخر جہا وہ ایک مرتبہ اسر فاتحہ اور ہر سو کے بعد جہاں درودِ عبرہیمی ایک بار یہ کرے تو گوہ ہے کہ دس مرتبہ یہ درودِ عبرہیمی ہوگا تو یہ کرے انشاءاللہ ایسا علم اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ کوئی چیز سے ڈھکی چھپی نہیں رہے گی خود بخود اسبابی علم ایسے بنتے چلے جائیں گے کہ علم کے سارے پہلو اس پر کھلنے لگیں گے یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر جاؤں تو میری عزت و مرتبہ بنیں علمی اور روحانی اعتبار سے لوگ مجھ سے عزت و محبت کریں ایک تو کسی کے خوف سے کوئی کسی کی عزت کرتا ہے وہ نہیں یہ ایسی عزت و محبت کہ لوگ محبت کے ساتھ اس کو عزاز دیں اس کے علمی اور روحانی مقام کو مانیں تو یہ کیفت اگر چاہتا ہے تو تین سو ساٹھ مرتبہ اور ارزانہ اس کے ورد کرنا ہے اول آخر ایک مرتبہ صرف فاتحہ اور اللہ سے دعا مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو علمی اور روحانی طور پر معاشرے کے اندر معزز کر دیتے ہیں یہ زبردست تاثیرات اس نام کے اندر موجود ہیں حضرت جیسے جیسے میں آپ کی بات سنتا جا رہا تھا ویسے ویسے میں نے اس تمام معاملے کو آسان کر لیا ہے پوچھے کیسے آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی ضروریات کے لیے ایک ہزار دفعہ پڑھیں پھر آپ نے فرمایا کہ آخرت میں کامیابی کے لیے یعنی دنیاوی اور دوسری اصلی زندگی کے لیے گیارہ سو مرتبہ پڑھیں پھر آپ نے فرمایا قرب خاص جس کو کہ آپ محسوس کر سکیں اس کے لیے بارہ سو مرتبہ پڑھیں تو میں آپ سے یہ پوچھنے والوں کہ کیوں نہ بارہ سو مرتبہ پڑھیں اور یہ تینوں نیتیں کر لیں وہ اچھا سوال کیا بلکل ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بلکل بارہ سو کریں اس میں تینوں چاروں نیتیں جو بھی ہیں بارہ سو اوپر تو کوئی تعداد نہیں ہے بارہ سو اوپر تعداد نہیں ہے اسی میں پھر اگر نیت کریں وہ علم و معرفت کی جو کہ ایک ہزار دفعہ ہے ہزار دفعہ بلکل ٹھیک ہے وہ کر لیں نہیں ہے جو نہیں کر سکتے ہیں بارہ سو دفعہ وہ بشک تین سو ساٹھ دفعہ کر کے دنیاوی عزت و مرتبہ حاصل کر لیں ایسا ہی ہے نا اب یہ بلکل کلیر ہو گیا ہے معاملہ اب یہ آپ سب کے لئے کلیر ہو گیا ہے تو اس کو سنبھال لیجئے بارہ سو دفعہ کو سنبھال لیجئے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر سو کے بعد درود درود ابراہیم ٹھیک ہے تو یہ معاملہ ہے یہ پروگرام ہے یہ مفتی صاحب کی تعلیمات ہیں فائدہ نہ اٹھائیں تو میں کچھ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہنے کے لیے کیونکہ یہ بتانے والے نہیں ہیں اس طریقے سے سمجھانے والے نہیں ہیں تو اگر اس کے بعد بھی اب ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں کال کر کے بتائیں کہ آپ نے یہ شروع کر دیا یا کیا ہوا فائدہ وغیرہ وغیرہ اپنے لیے کیجئے نا دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی یہی بات ہے حضرت اس کا ہی رہا ہی سوٹ میں بہر چاہیے ہے یہ میرا شارٹ کٹ ہے thank you so very much